فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا پھر جب ان عورتوں کے مکر کو زلیخہ نے سمات کیا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّا ان عورتوں کو بلایا دعوت پر وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَا اور ان کے لیے عالی شان تخت اور تقیے بچھائے اب کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد انہیں چھری دی گئی اور پھل دی گئے اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے پھل کاٹ کے نہ رکھے جاتے بلکہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد پھل وہ سامنے رکھ دیئے جاتے لوگ اپنی مرضی سے اس پھلوں کو لیتے اپنی مرضی سے اسے کاٹ کے اور کھاتے تو پھل رکھ دیئے گئے اور ان کے سامنے چھریان رکھ دی گئیں تو وہ اپنی اپنی چھری سے پھلوں کو کاٹ رہی تھیں وَآدَتْ قُلَّ وَاحِدَتِ مِّنْهُنَّ سِكِّينَ ہر ایک کے ہاتھ میں سکین یعنی چھری دی وَقَالَتِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ہر اس زلیخہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے پاس سے نکلی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو کام کاشفیہ کرتے تھے اور آپ ایک غلام کی حسیث سے وہاں رہتے تھے تو کسی کام سے ہم نکلے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو مفسرین فرماتے ہیں نگاہ نیکھی کیے ہوئے نکلے اور آپ کوئی عورتوں میں کوئی ذلسس بھی نہ تھی نہ تو آپ نے ان کے لباس پر توجہ کی نہ ان کے زیورات پر توجہ کی اور سب شاہی خاندان کی وہ عورتیں تھیں جو انتہائی حسین و جمین تھیں اگر آپ کوئی ان سے کوئی غرض و کوئی رغبت نہ تھی تو جب عورتوں نے یہ دیکھا کہ انسان ہونے کے باوجود اس جوان کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے کہ جیسے فرشتے میں کوئی رغبت ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ پس جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو آپ کی تعریف بیان کرنے لگیں آپ کے جلبوں میں ایسی گم ہو گئیں وَقَطْعَنَا عَيْدِيَهُنَّا اپنے انگلیوں کو انہوں نے کٹ دیا کیونکہ ان کی چھوڑیاں چل رہی تھیں اور وہ پھل کٹ رہی تھیں بے توجہ ہی ہوئی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اور وہ کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر ہی نہیں اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یہ تو صرف ایک عزت والا فرشتہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی طرف لذت کی طرف اور دنیاوی نام و نموت کی طرف اور دنیاوی زینتوں کی طرف اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ایسی بھی رغبتی وہ تو نبی تھے اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ساری دنیا ان کے سامنے ہیچ اور کم تر اور حقیر ہوتی ہے ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے یہاں پر درس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں ہم نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ماحول ایسا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا بس نیت انسان کی مضبوط ہو اور اللہ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے تو یہ سارے کام ممکن ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ہے ایک اور نکتہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو دیدار کی لذت میں ایسی گم ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئیں انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا عاقے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سروں کو کٹوا دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو کل بر روز قیامت میرا دیدار نہیں کر سکے گا عرض کی کون آپ کے دیدار سے محروم ہوگا فرمایا جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے یعنی فرائض واجبات اور سنتِ معقدہ کو چھوڑنے والا حضور کے دیدار سے محروم ہوگا اب آپ ذرا خیال فرمائیں سوچیں کہ جب محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی کو مرتے وقت نصیب ہو جائے تو اس کی روح کس قدر شاد اور فرہاں گزرے گی اللہ ہم سب کو حضور کے دیدار میں ایمان و آفیت کی موت عطا فرمائے